اسلام علیکم میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹینل حسنین ویلوگز کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع آج کا ویلوگ ان تمام کارکنوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ عمران حان کی ایک تصویر دیکھنا چاہتے ہیں جو عمران حان کا ایک دیدار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار یار نصیب ہو ان لوگوں کو عمران حان کا دیدار نصیب ہونے والا ہے وہ جلد ہی عمران حان کو دیکھنے والے ہیں وہ جلد ہی دیکھنے والے ہیں کہ عمران حان کی سال میں ہے عمران حان کا چہرہ کس طرح دیکھ رہا ہے جج ابو الاسطنات صاحب جو عمران حان کا سائفر کیس ہے اس کی سماعت کریں گے جج صاحب نے بہت صحت آرڈر کیے ہیں کہ عمران حان کو چار اکتوبر والے دن عدالت میں پیش کیا جائے اور میری کچھ وکلا سے بات ہوئی ہے عمران حان کی جو وکلا ٹیم ہے ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے ہمیں امید ہے عمران حان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جج صاحب کا کہنا ہے کہ عمران حان کو عدالت میں پیش کیا جائے وقلا کا کہنا ہے کہ عمران حان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اب چار اکتوبر والے دن عمران حان صاحب کو اڈیالا جیل سے جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا جائے گا جب عمران حان کو اڈیالا جیل سے لے کے جائیں گے ہر طرف لوگ ہوں گے یقینا بہت سے لوگ باہر نکلیں گے عمران حان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے عمران حان کا ددار دیکھنے کے لیے اور جب عمران حان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یقینا وہاں صحافی حضرات بڑی تداد میں ہوں گے جو عمران حان کی تصویر لینے کی کوشش کریں گے وہاں بہت سیکیورٹی ہوگی لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر عمران حان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے آپ لوگ عمران حان کی تصویر ضرور دیکھیں گے کیونکہ پانچ اکتوبر والے دن عمران حان کی برڈے ہے تو یقیناً عمران حان کا جو دیدار آپ کو نصیب ہوگا وہ عمران حان کی برڈے کی ایک خوشی آپ کو نصیب ہوگی عمران حان کی پانچ اکتوبر کو برڈے ہے اس حوالے سے وہ کلا کا کیا پلان ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اب بات یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی جو پاکستان میں بسنے والے ہیں جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران حان کی ایک جلک دیکھنا چاہتے ہیں جب عمران حان صاحب کو اڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا تھا ہر طرف سیکیورٹی تھی تب بھی ٹھول پلازا پر لوگ پہنچے میں نے اس کی قرب رچ کی تب اڈیالا جیل کے باہر لوگ پہنچے انہوں نے اس جو بکتربندگاری ہے اس پر پھول نچاور کیے اور اتنی تعداد میں پھول نچاور کیے گے کہ سرکوں پر پھول نظر آ رہے تھے اس دن اسلام آباد میں انہوں نے بتایا کہ آپ جو مرضی کر لیں عمران حان ان کے دل کی درکن ہے عمران حان ان کا ہیرو ہے عمران حان ان کا لیڈر ہے اور یقیناً اگر چارڈ اکتبر کو عمران حان کو عدالت میں پیش کیا گیا جتنی مرضی سہتیاں ہوئی میں کہتا ہوں کرکنان نکلیں گے کرکنان عمران حان زندہ بات کے نعرے لگائیں گے کرکنان قیدی نمبر 804 زندہ بات کے نعرے لگائیں گے کرکنان قیدی نمبر 943 زندہ بات کے نعرے لگائیں گے کرکنان عمران حان کے حق میں نعرے لگائیں گے اور عدالت کے باہر اس دن جو منظر ہوگا وہ ساری قوم دیکھے گی وہ اوڑسیز پاکستانی دیکھیں گے کیونکہ پاکستان میں بسنے والوں سے زیادہ اوڑسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس پر فکر مند ہیں اور اوڑ سیز پاکستانی عمران حان کا اقدیدار کرنا چاہتے ہیں یقینا پانچ اکتوبر کی برڈے کا جو تحفہ ہے وہ آپ کو چار اکتوبر والے دن مل جائے گا چار اکتوبر والے دن اگر عمران حان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ عمران حان کی تصویر ضرور دیکھیں گے اگر عمران حان صاحب کی سائفر کیس میں زمانت ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ عمران حان کی نو کیسز میں گرفتاری ڈال دی جا چکی تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سما تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے عمران حان کے جو کیسز ہیں وہ والے کیونکہ عمران حان صاحب تو جیل میں ہیں عمران حان اپنے کیسز کی پیروی نہیں کر سکے تو دوبارہ سے ٹرائل کا آگاز ہوگا دوبارہ سے کیسز کی سماعت ہوگی اور یہ گرفتاری کا حطرہ بھی ٹل چکا ہے اگر عمران حان کی سائفر کیس میں زمانت ہو جاتی ہے تو ایک کیس پیچھے رہ جاتا ہے نیب کا کیس اور اگر عمران حان کی اس کیس میں بھی زمانت ہو جاتی ہے تو عمران حان پاکستان میں باہر نکلیں گے عمران حان جلسوں کا آگاز کریں گے عمران حان ریلیوں کا آگاز کریں گے عمران حان الیکشن کمپین کا آگاز کریں گے اور آپ سب عمران حان کو دیکھ سکیں گے پاکستانی ہزاروں کی تداد میں لاکوں کی تداد میں کروڑوں کی تداد میں عمران حان کو دیکھنا چاہتے ہیں عمران حان کو اسی طرح حطاب کرنا دیکھنا چاہتے ہیں جب عمران حان سٹیج پر آ کر کہتے تھے عمران حان دسمنوں کو للکارتے تھے اور ہر پاکستانی کی نظر اس وقت پر ہے کب یہ وقت آئے گا کب عمران حان صاحب سپیچ کریں گے کب عمران حان صاحب پریس کانفرنس کریں گے یقیناً وقلا سے بات ہوئی ہے وقلا کا کہنا ہے کہ جلد یہ موقع آنے والا ہے اور آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا وہ ایک کچھ آئندہ فیصلہ ہے اور یقیناً پاکستان تحرکے انصاف کے کارکنوں کے لیے وہ ایک بہت بڑی خوشبری ہے کیونکہ اگر عمران حان صاحب سائفر سے رہا ہو جاتے سائفر میں عمران حان کی زمانت ہو جاتی تو عمران حان کو ان نو کیسز میں کسی بھی کیسز میں گرفتار کیا جا سکتا تھا اب پیچھے صرف ایک کیسز رہ گیا ہے نیب کا کیسز جو القادر ٹرسٹ جو عمران حان نے یونیورسٹی بنائی جو عمران حان نے گریب لوگوں کے لیے احسان کیا اس حوالے سے جو عمران حان پہ کیسز درج ہے اب اس کی سماعت ہوگی اس میں عمران حان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر اس میں بھی عمران حان کی زمانت ہو جاتی ہے تو عمران حان صاحب جل تمام پاکستانیوں کے اندر ہوں گے عمران حان جل لاہور زمان پاک پہنچیں گے یا بنیگالا پہنچیں گے یہ فیصلہ عمران حان صاحب خود ہی کریں گے بس بات اتنی سی ہے کہ عمران حان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں عمران حان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جھکنے کو تیار نہیں وہ ایک ہی صورت میں کمپرومائز کریں گے وہ ایک ہی صورت میں ڈیل کریں گے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو جو ہوتے نظر نہیں آ رہے آپ سب جانتے ہیں پانچ اکتوبر کو عمران حان کی برڈے ہوتی ہے وکلا کا کیا پلان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وکلا ایک بڑی تداد میں اڈیالا جیل کے باہر پہنچیں گے اور پانچ اکتوبر والے دن اڈیالا جیل کے باہر عمران حان کی برڈے کا کیک کٹیں گے عمران حان کو برڈے وش کریں گے اور وہاں عمران حان کے حق میں نعرے لگیں گے وکلا نے ہمیشہ عمران حان کا ساتھ دیا اگر اب پاکستان تحریک انصاف میں کوئی نظر آتا ہے اگر اب کوٹس میں نظر آتا ہے کوٹ کے باہر کوئی نظر آتا ہے کوئی کنونشن ہوتا ہے کوئی ریلی ہوتی ہے کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو وکلا نظر آتے ہیں وکلا عمران حان کے ایسے ساتھی ہیں جنہیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اگنور نہیں کیا جا سکتا وکلا کا جو اس تحریک میں کردار ہے وکلا کا جو کردار ہے وہ کسی کا کردار نہیں وکلا اس مشکل وقت میں عمران حان کے ساتھ ڈڑ کر کرے ہیں جس طرح لاہور میں نکلتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں نکلتے ہیں اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر کورس میں پہنچتے ہیں جس طرح عمران حان کے کیس کی پیروی کرنے پہنچتے ہیں جس طرح وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس طرح وہ آپ کو اگاہ کیے رکھے ہیں اب کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں نظر نہیں آتا وکلا ہی نظر آتے ہیں آپ دیکھتے یہ ہیں کہ پانچ اکتوبر والے دن کتنی بڑی تداد میں وکلا اڈیالا جل کے پاہر پہنچتے ہیں اور کتنی تداد میں کرکنان پہنچتے ہیں کیونکہ کرکنان کا بھی پلان ہے وہ وہاں پہنچیں گے عمران حان کی بڑے سیلیبریشن کریں گے آپ کا کیا پلان ہے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کس طرح عمران حان کی بڑے سیلیبریٹ کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ